میں نے بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ اب کچھ بڑی بات کرنے جا رہے ہیں ہم نے دو ہفتے پہلے ایک قبر دی تھی کہ سرفراس کے کچھ ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ پرابلم چل رہی تھی حفیظ کو لے کر اور وہ پرابلم خالی حفیظ کو لے کر نہیں تھی اس میں بہت زیادہ معاملات تھیں وسیم قادری صاحب نے بڑی کھل کے وہ ہمیں بتائی تھی اور دو ہفتے پہلے یہ بات بتائی تھی جو کہ بہت دیر کے بعد یعنی ان دو ہفتوں کے بعد مختلف اخبارات کی بھی زینت بنی اور پھر مختلف میڈیا ہوسٹس پر بھی آپ نے وہ خبر دیکھی جہاں پر سپورٹس پروگرام چلتے ہیں وسیم قادری صاحب خبر تو سب کو یاد ہے اور اس پہ بعد بھی ہم دو ہفتے پہلے بھی کر چکے ہیں اور جب ہم نے دو ہفتے بعد کی تو اس کے بھی ایک دن بعد وہ معاملہ آگے بڑھا ایکچلی ارسلان سوشل میڈیا پہ بڑے کومنٹس آئے کہ آپ نے بہت سیریل ایشو کے اوپر آواز ریس کی ہے کہ سرفراز منیجمنٹ یعنی یہ بڑی عجیب سیچویشن ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک لابی جو ہے وہ پرپوزل دے چکی ہے کہ سرفراز کو ریس کروائیں اور وہ لابی کا بھی اختلاف کی اصل وجہ یہی تھی اور یہ ہم نے ان دو پروگرامز میں ڈسکس کیا ہے کہ جب ایشیا کپ کے وہ ایونٹس سل رہا تھا اور آخر میں یہ ساری معاملات ہو رہے تھے لیکن اندازہ کریں کہ تب یہ سیچویشن اس طرح سے کلیر نہیں ہوئی لیکن جب سرفراز نے اس پہ خود کومنٹ کر دیے خود بتا دیا کہ میں بالکل یہ تھا ایسا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کومنٹس پہ پی سی بھی نے نوٹس بھی لیا اور پھر وہ اس کے بعد کی جتنی ٹاکس ہوئی لوگوں نے کوئسن پوچھے بڑا کچھ کیا لیکن وہ پھر اس پہ نہیں بات کی انہوں نے لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ اس معاملے کو ڈیفرنڈ انداز میں ہینڈل کر لیے گیا لیکن یہ جو سیچویشن بنی ہے یہ اب بھی قائم ہے اس کے اثرات جو ہے وہ اسی صورت میں حد ہوں گے میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں ارسلان بڑی عجیب صورتحال ہے اور وہ صورتحال یہ ہے کہ جو ڈیسیجن سرفراز چاہتے تھے جو جو چیزیں وہ بہتر اپنے مائنڈ سے چاہتے تھے اور ان کے پیچھے شوئب بھی کھڑے ہوئے تھے عزر علی بھی کھڑے ہوئے تھے حفیظ بھی آگئے تھے حفیظ نے بعد میں آگے جائن کیا لیکن حفیظ بھی ایک اس کی وجہ تھے کیونکہ سرفراز نے بڑا کلیرلی جب یہ کہا حفیظ بھی کہا تھا حفیظ چاہیے تو چاہیے حفیظ بڑا بلے حفیظ کے ان کے آنے سے آپ مجھے بتائیں آپ کی بیٹنگ میں جان ہی اس کے آنے سے آئی ہے اور انہوں نے آپ نے ہی جو پرفارمز دی ہے آپ خود بتائیے کہ ٹیسٹ میں اتنے عرصے بعد آپ نے کسی کو چانس دیا تو انہوں نے کیا پرفارمز دی انہوں نے اپنے بلے سے ثابت کیا اور پھر جب آکے باہر انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے بڑے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور انہوں بھی دبے لفظوں میں بھی وہی چیز بیان کی جو ہم اس سے دو ہفتہ پہلے ڈسکس کر چکے تھے کیونکہ اگر وہ اس وقت معاملہ ہینڈل کر لیا جاتا تو یقین مانئے کہ پاکستان کی قسمت اس وقت بھی چمک سکتی تھی اس وقت بھی ٹیم میں یہ تو ہو گئی بات وجہ کیا بنی اگو کی مجھے یہ تو بتا دیں اچھا اب جو معاملہ ہے مکی ارثر انزبامالک صاحب آپ نے بھی یاد کریں آپ نے بھی کہا تھا کہ امام کی جسٹیفیکشن درست ہے میں نے بھی کہا تھا کہ بلکل اچھی بات ہے اچھا پلیئر ہے سب کچھ ہے لیکن اگر یہ کہیں کہ اس وقت کے سیٹ اپ میں چینجز کر کے کسی کو انڈکٹ کریں گے میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ یہ بات کچھ کہہ رہے ہیں لیکن وہ پلیئر اچھا ہے اس میں کوئی ڈاڈ نہیں ہے وہ اچھا پلیئر ہے اس نے ثابت کیا باقی ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہوا کیونکہ اس میں کانفیڈنس نہیں لیا گیا تھا پلیئر کو اور کانفیڈنس آف کپٹن نہیں لیا گیا تھا اوور آرڈر کر دیا گیا تھا کہ یہ ڈسیجن ہے اور اس طرح سے ہوگا لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ صرف ایک کانونی نکتے کی وجہ سے سر فراز بچے ہیں اور وہ کانونی نکتہ یہ ہے کہ جو شاید ہمارے آڈینس کو کرکٹ فینز کو بھی جاننا پڑے گا کہ جو چیئرمن کرکٹ بورڈ ہوتا ہے اس کے پاس جو یونیک اختیار ہوتا ہے چاہے ریکمینڈیشن ہے جتنی جس کی طرف سے بھی آئیں لیکن اس نے کپٹن پوائنٹ اس نے کرنا ہے سیلیکشن کمیٹی کپٹن کے معاملے میں صرف ریکویسٹ کر سکتی ہے اڈوائز کر سکتی ہے لیکن فیصلہ حتمی وہی لیتا ہے کپٹن کا فیصلہ چیئرمن کرتا ہے پلیئرز کا فیصلہ سیلیکشن کمیٹی کرتی ہے بعض اوقات چیئرمن کو انٹرفیرنس کرنی پڑتی ہے مختلف چیزوں پہ اور وہ پھر جب مسائل آ جائیں میڈیا کا معاملہ بن جائے یاد کریں نجم سیٹھی نے ایک بار یہی یو اے ای میں ہی ایک ڈیسیجن لیا اور پھر اس فیصلے پہ آگے فائدہ بھی ہوا ٹیم کو تو یہاں پہ وہی چیز نظر آ رہی ہے لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جس دن ہم نے یہ کہا کہ عمران خان سے ساری ڈسکشن ہوئی ایز ای پیٹرن این چیز بلکل اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سارے پرپوزل جو تھے وہ باقاعدہ میٹنگ کر کے ڈسکس کیے گئے بلکل ایسا ہی ہے اور اس میں جو تبدیلیاں تھیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گئیں سب سے پہلے چونکہ فائنینشل کا سب سے بگ گیم جو ہے وہ آپ کے پی ایسا ہیل میں تھا پی ایسا ہیل میں آپ کو نظر آیا کہ ون ٹو ون ٹو کر کے چیزیں کلیر ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی تبدیلی کے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں پھر آجیں آپ کے پاس اس وقت مینجمنٹ ہے اور آپ کی اس وقت سیلیکشن کمیٹی ہے اس میں سب سے بڑا تھریٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ ہم نے دوہزار انیس کی کمپین لانچ کی ہوئی ہے پچھلے سال سے اور وہ اس کی بھی وجہ پرائم مینسٹر ہاؤسی ہے کہ جب ان کو فنڈز ملے تھے اور ادھر ایک انہوں نے غیر علانیہ اوٹھ ٹائپ کا تھا کہ ہم ہر صورت چیمپین سٹرافی کے ونر ہیں تو ہم ورڈ کپ کے لیے آج ہی سے اپنی سٹرگل کریں گے اور دیفینیٹلی اچھی سٹ لینڈنگ تھی اچھا چیز میں کیا ہے لیکن ہمیں اس میں کچھ مزید بہتریاں کرنی ہے آپ نہ چھیڑیں ساری چیزوں کو سیلیکشن کمیٹی کو بڑا کرنا ہے اس میں اپوزیشن لانی ہے اچھا بہت سارے لوگ اگری ہیں اس بات سے جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے فیس بک پر بھی ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے سیلیکشن کمیٹی کو بڑا کرنا پڑے گا اس میں بہت سارے لوگ لانے پڑیں گے تاکہ رائے والا معاملہ رہے اکتر صاحب ہے ہمارے صاحب کلات سے السلام علیکم اکتر صاحب اللہ کے شکر سر کہیے کیا کہنا چاہیں گے سر یہ جو دانش کنیریہ نے یہ جو قبول کیا ہے دی اس بار میں سر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے پاکستان نے ان کو دیا ہے کرکٹ نے ان کو دیا ہے ان کی بودھ کیوں نہیں مٹتی سر کیوں یہ ایسا کرتے ہیں ملک کے ساتھ کرکٹ کے ساتھ اس پہ سر بات کریں گے اور اس پہ تھوڑی سخت بات بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا اس پہ بات کریں گے اکتر صاحب اور ٹھیک ہے اگلا ٹاپک یہی تھا آپ کا شکریہ میں آپ کا سوال ضرور آگے قاضی صاحب کے پاس رکھوں گا کیونکہ بہت عرصہ پہلے مجھے جہاں تک یاد ہے سال ڈیر سال پہلے ہم نے اس پر بات کی تھی دانش کنیریہ کے حوالے سے قاضی صاحب نے ان لوگوں کے نام لے کر بتایا تھا اور فیکس بتایا تھے کہ کون کون لوگ اس میں اصل میں ان والد تھے دو پلیئر کا کیا معاملہ تھا اس دوسرے پلیئر نے کیسے ایکسپ کر لیا دانش کنیریہ کیسے بج گئے تھے بہت سائی چیزوں سے لیکن ہمارے بورڈ نے اپنا اسٹانس سخت رکھا اور اس کے بعد آئی سی زی کی جو بھی سزا ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھی لیکن کنیریہ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ارسلان جو کنیریہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ٹرائل جو تھا وہ کوئی معمولی سے لیول پہ نہیں چلا وہ ہائیسٹ کوٹ آف انگلینڈ میں تلا اور اپیلز 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 کانسٹینٹلی ریجیکٹ ہوتی نہیں اس کے پیچھے کوئی لمبی چوڑی راکیٹ سائنس نہیں تھی کوئی بہت بڑا ایویڈنس نہیں تھا میں آپ کو یعنی ہم دانش کنیریہ کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بلکل لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ جو جس کی گواہ کی بنیاد پہ دانش کنیریہ کو پنش کیا گیا اس کو فور منت پریزن ہوئی مرون ویسٹ فیلڈ بلکل اور وہ ہی ایک واحد گواہ تھا جس نے بعد میں بھی ڈینائل دیا کہ میں ایسی بی کے پریشر میں تھا ایک سال بعد میں نے واپس آنا تھا اور پھر اس کو واپس لے آئے لیکن وہ ٹرائل آپ دیکھیں کہ جس لیول پہ بھی جاتا تھا دو چار طریقے پڑتی تھی اور اس طرح سے مچور نہیں ہوتا تھا کہ وہ ڈیسیجن اس کے خلاف آتا لیکن جو ایویڈنس تھے وہ اتنے سٹرانگ تھے بقول اسی بھی انگلینڈ کرکٹ بورڈ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ایکسپٹ کر چکا تھا بھی ایکسپٹ کر چکا تھا کہ یہ ایسا تھا اور یاد ہوگا کہ پورا میڈیا یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتا تھا کہ دانش کنیریہ کے کو سپورٹ کرکٹ بورڈ نہیں کر رہا اس کے مسائل نہیں اٹھائے جا رہے اور یہ 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 اس کو لائف پریزن دیا گیا لائف پریزن اسلام تاریخ میں کسی کو نہیں ملتا آپ دیکھیں محمد عاصف محمد عامر سلمان بھٹ کتنا بڑا سکیم تھا ہاؤس آف کرکٹ میں جہاں پہ یوں کہلیں کہ غیر علانیہ طور پہ ہوم آف کرکٹ بلکہ مشہور ہے کہ ہوم آف کرکٹ ہے اور لاکھوں آڈینس دیکھ رہے تھے جب یہ سارا کچھ ہوا اور آپ دیکھیں کہ جب گلتی ایکسپٹ کی اور ویسے بھی ان کو پنیش ہی فائف آف یئرز کا اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی لیکن یہاں پہ سینیریو ڈیفرنٹ تھا لیکن ایک طویل عرصے بعد کیوں ہوا میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کنیریہ کی اگر طور سنائیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا سنواؤں کہ دنیش کنیریہ نے کہا کیا ہے پھر میں ذرا واپس آتا ہوں تو کچھ خود بھی کریں